انسان کی یہ ٹریجڈی ہے یہ علمیہ ہے انسان کا اس کو بھی قرآن مجید کی ایک صورت میں قسمیں کھا کر اِذَا سَمَاُن شَقَّت اس کے بعد کیا فرمایا یَا اَيُّهَا الْإِنسَانِ اِنَّكَ قَادِحٌ لِلَا رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِهِ اے انسان تیرا علمیہ تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے تجھے صدمہ پر صدمہ جھیلتے ہوئے مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روض اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے جواب دہی بھی کرنی ہے اس دن کے حساب سے اس دن کے حساب سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبند ہیں ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کاش میں درختوں پر چہ چہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا کاش کہ میں گھاس کا تنکہ ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا ہے ختم ہو جاتا اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہیں اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہاں نیچے ڈال دو ایک عجیب بے کلی اور بے چینی انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہے آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ کو تو اللہ تعالی نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصفت کریں یہ احساس جن کو ہوتا ہے حضرت علی کا آل کیا ہوتا ہے ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا کسی طرح نکل نہیں رہا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے میں نماز کی نیت بانتا ہوں نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرستے تھے کامتے تھے کس کے سامنے کھڑا ہو اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دے ہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا لن تزولا قدم ابن آدم حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسالان خمس جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کان کھول کر سنیے عمر کا حساب دو یہ اسی برس اور ستر برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیئے کہاں زائے کیے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعَبْلَا اور خاص طور پر جوانی کا دور غمنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں قوت ہوتی ہے توانائی ہوتی ہے آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے یہ جوانی کہاں گلائی حساب دو ایک ایک لمحے کا حساب دو وَعَمْ مَعْلِهِ مِنْ اَنَكْ تَسَبَهُ وَفِی مَانْ فَقَهُ ایک ایک پائی کا حساب دو مال کا کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا گلچھروں میں عیاشیوں میں یا نیکی کے کاموں میں ادائے حقوق میں اللہ کے دین کے لئے چار سوال ہو گئے دو زندگی کے بارے میں ایک زندگی پوری بحثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا دو سوال مال کے بارے میں کمایا کہاں سے حلال سے کے حرام سے جائز سے کے ناجائز سے خرچ کہاں کیا اور آخری سوال جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا علم کے امبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے بہن سائے اتنا علم اور عمل کچھ نہیں بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاکا بن جائے یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجیڈی جو ہے وہ دہری ہے کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں مشقت کی محنت کی اس جندگی میں ختم ہوئے اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے